کچھ کتنی بیک وارڈ ہے آگے اب اچھا قانون بنانے کے مجھے ساری دنیاں کر رہے ہیں ہم وہ ایسا کر رہے ہیں کچھ لوگ ناراض میں ہو جائے کچھ سماس کے لوگ ناراض میں ہو جائے اجھے ہمیں اس دیس کو بچانا ہے دیس کو مضبوط کرنا ہے یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے سفرال جی یہی بڑا مسئلہ ہے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا میں دو اگزامپل آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں پونے کو بھی آپ سنبھال رہے تھے جب وہاں پر ایک بم بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد ممبئی بم دھماکی کی بات اور اس آتنکی حرکتوں کی بات تو آپ نے دیکھی ہی ہیں ان دونوں سمعے میں کیا مہراشتر سرکار کے دوران میں نے ایسا سوال آپ سے سمعے پہلے بھی پوچھا تھا کبھی بھی کوئی پولٹیکل انٹیفیرنس کی بات سامنے آئی کیا ایسا لگا کہ جانچ میں واقعی میں راج نیتہ اور راج نیتگیہ دخل دیتے ہیں اور چیزوں کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے جہاں تک ایسا میں بول سکتا ہوں کہ میں نے ویکتی گدروپ سے دو ہزار تین کے جو ٹوین بلاسٹ ہوئی تھی جاویری مارکٹ میں ہوا اور گیٹوی اپ انڈیا پہ ہوا اس سمعے جوئنٹ کمیسنر تھا میں کرائن کا ممبئی شہر میں ہم لوگوں نے جو اس سمعے انویسٹیگیسن کیا میں جاویری مارکٹ میں ہوا اور گیٹوی اپ انڈیا پہ ہوا اس سمعے جوئنٹ کمیسنر تھا میں کرائن کا ممبئی شہر میں ہم لوگوں نے جو اس سمعے انویسٹیگیسن کیا میں اس بات کو کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ پولٹیکل انٹرفیرنس تھا ہاں تھوڑی سے ناراضگی ضرور ایک بار سامنے آئی تھی پولٹیکل کلاس کی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن کبھی وہ بات آرے نہیں آئی لیکن ایسے کئی ادھارن سامنے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں جب اس طرح کا پولٹیکل انٹرفیرنس کی بات سنائی دیتی ہے اور پولٹیکل انٹرفیرنس کے کارن ہم لوگ امانداری کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں اور شاید یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ آج میں کھاکی سے کھا دی میں آ گیا میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو پولیس کو جو آزادی دینا چاہیے جو سوطندرتہ دینا چاہیے کئی بار وہ نہیں ہو پاتی ہے تو کیا آپ اس کے لئے کارن رہت رہیں گے کیا پولیس کو آزادی ملے گی میں اس کے لئے جی جان سے کوشش کروں گا پولیس کے اندر صدار ہونا چاہیے جس کم پولیس ریفارم کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا کے جیتنے میں اگر ہم جو مودی جی کہتے ہیں دنیا کو بہت مجبوط اور بہت وکشید دیس بنانا ہے اس کو بنانے کے لئے سب سے جروری بات یہ ہے اس دیس کے اندر جو انٹرنل سیکورٹی کے شوجہ ہیں چاہے وہ ٹیڑatinلہ ہوں چاہے نقصیام ریفارم چارہ سامپردائکتہ ہو ان کو ادرنز کرنا بہت why ان کو صل کرنا بہت ضروری ہے اور وہ صل تب ہی ہو سکتی ہے جب پولیس ادھار شروع کی جائیں جب ہماری پولیس سروش اچھی ہو سکے جب تک پولیس سروش اچھی نہیں ہوگی تب تک ہم کانون ری رستہ کو اچھا نہیں بنا سکتے اور جب تک کانون ری رستہ اچھی نہیں بن سکتے تب تک دیس ویکاس کی گطی اس پر کیا بولتے ہیں رول پر نہیں لے جائے جائے گا پولیسیہ کاروائی پر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے بڑی بیبا کیسے اس کا جواب دیں گے بہت سارے ایسے نیتا ہیں جن میں کچھ ایک نام شاید میں بھی لے سکتا ہوں لیکن کانگریس کے ورش نیتا ہیں جب بھی کوئی پولیسیہ کاروائی آتنکواد کے خلاف ہوتی دکھائی تھی تو اس میں ہندو آتنکواد اور اسلامک آتنکواد کے بات سامنے آئے آپ چاہے دلی کا مسئلہ لے لیجیے یہاں تک کہ مالے گاؤں بلاسٹ کا لے لیجیے یا پھر ممبئی میں ہوئے بم دھماکوں کا لے لیجیے اس طرح کے جو راجنیتک بیان آتے ہیں اور دوبارہ جانچ کی تیبارہ جانچ کی بات آتی ہے کیا آپ کو لیتا ہے کہ اب ایسے نیتاؤں کی وجہ سے ہی ہمارے دیش میں آتنکواد پھل پھول رہا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایسے نیتاؤں کے کارن ہم لوگ آتنکواد کا آج تک صحیح مقابلہ نہیں کر پائے اور اسی لئے اس دیش میں آج تک ایک مضبوط بہت ہی کٹھور آتنکواد کے خلاف کانون نہیں بن پایا کہنے کے لیے بہت سالوں سے پولیس والے ایجنسیز سب اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ مضبوط کانون بننا چاہیے لیکن اس دیش کے اندر دیموکریکسی کے اندر پردات انتر کے اندر جب جو ہے جس کو ہم بولتے ہیں راجلیٹک جو ہے نیتا جلوب ہیں وہ ساری باتوں کو جو ہے جب کنٹرول کرتے ہیں اس لئے بہت سی باتیں جیسے میں نے پہلے ادھاں دیا انویسٹیگیشن کا ادھاں دیا وہ ٹھیک سے ہو نہیں پاتا ہے اور کئی بار آپ دیکھتے ہو کئی بار جو ہے انویسٹیگیشن ہوتا ہے کئی بار جو ہے کیس میں لوگ چھوٹتے ہیں کوٹ میں لوگ چھوٹتے ہیں ہمارا کوٹ میں ہمارا کیا چلتا ہے ہمارے لوگ کون پی پی جاتے ہیں ہمارے پبلک پرسیمکوٹر کون لوگ ہوتے ہیں بہت باتیں ایسی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا زمانہ بھی خدم ہو گیا اب یہ سرکار جو آئی ہے یہ ایک دم میریٹ کے آدھار پر گنمتہ کے آدھار پر دیش کے انٹریسٹ میں کام کرے گی اور شاید اس پرکار کی کوئی بھی انٹریفرنس پولیس کے کام میں نہیں ہوگی ایسی ہی باتیں ہندو آتنکواد کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں ستبال جی مہاراشت میں آپ نے جتنا کام کیا بہت کم لوگوں نے کام کیا اور کہہ جاتا ہے کہ ایک طرح سے مہاراشت سے ہندو آتنکواد جنمہ ہے کیا ہمارے دیش میں ہندو آتنکواد نام کی کوئی چیز ہے دیکھئے نہ تو میں اسلامی آتنکواد مانتا ہوں اور نہ میں ہندو آتنکواد مانتا ہوں آتنکواد ایک آتنکواد ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو آتنک وادی ایک ویشیس دھرم کے ماننے والے ہوں لیکن ہمیں جب تک یہ قدر ہم ختم نہیں کرتے کوئی گرین بولتا ہے کوئی سیفرن کلر کا آتا ہے جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ایک دم میریٹ کے آدھار پر ان کے پیچھے نہیں جائیں گے تب تک یہ سمجھتا ختم نہیں ہو سکتی ایک اور سوال اسی آنترک سرکشہ سے جوڑا نقسلزم کو لے کر اور نقسلواد کو لے کر ہم چنتائیں بہت کرتے ہیں لیکن آج کے ڈیٹ میں اگر دیکھیں جو تیرہ ایسے راج ہیں جو بولی طریقے سے پرابہویت ہیں کچھ ایک لوگوں کو غرفتار بھی کیا جاتا ہے جو کی تتھا کتے طور پر انٹیلیکشل کیٹیگری میں آتے ہیں اور لوگ اس کے خلاف پر درشن بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں کیا ہمارے دیش میں نقسلواد کو آگے بڑھانے کی ایک انڈسٹری چل رہی ہے نقسلواد ایک ایسے سمشہ ہیں کہ میرا تو اس پر کافی بچھلے پیس پچیس پرسوں سے میرا کافی کہیں ندین میں نے اس چھیتر میں کیا ہے میرا ریسرس ورک نقسلواد پر ہے اور میں نے اس بار کئی بار اس بات کو لکھا بھی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ نقسلواد ایک آئیڈولوجی ہے ایک ویچار دھارہ ہے یہ کیول ماتر پولیس کے اس کو ختم نہیں کر سکتی یہ بولٹ فور بولٹ پاور کمس آؤٹو دی بیرل اس لئے ان کو گن کیسے کر سکتے ہیں جو سوشو ایک ایک سمشہ ہیں جیسے آج ہماری بات کریں مودی جی کہتے ہیں سوساسن آن چاہیے وکاس ہونا چاہیے جہاں جہاں بھی نقسلواد پناپ رہا ہے وہاں سوساسن تھا وہ وکاس تھا لیکن میرا ایسا بھی ماننا ہے کہ وہاں سوساسن آ جائے گا وکاس آ جائے گا نقسلواد ختم ہو جائے گا ایسا میں نہیں بانتا ہوں پھر بھی نقسلواد رہ سکتا ہے کیونکہ یہ وچار دھار کا پرسن ہے دربھاگ سے چاہے وہ کینڈر سرکار رہی ہو یا راج سرکار رہی ہو ایسی کوئی کاؤنٹر آئیڈولوجی تیار نہیں کر پائی جو اس کا مقابلہ کر سکے اور اس بات کو پچھلے کئی برسوں میں بات کر رہا ہوں بھئی اپنی آئیڈولوجی اتنی مضبوط کرو کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکے نقسلواد کے بارے میں بھی آپ دیکھو گئی کہ اندر سرکار ایک ہی راج سرکار کے بات کرتا ہوں میں آندر پردیس میں اگنام ہی دے رہا ہوں آپ کے سامنے ایک آندر پردیس کے سرکار بولتی ہے کہ ان پر بین لگا دو دوسری سرکار آتی ہے کہتے ہیں نہیں ان سے ہم مطرتہ کا ہاتھ بڑھائیں گے ان سے بات کریں گے بیوار کچھ بولتا ہے آندر پردیس کچھ بولتا ہے مہراشتہ کچھ بولتا ہے جب تک ہمارے پاس یونی فائیڈ اسٹرکچر نہیں ہوگا اس نقسلواد کے سمیشہ سے جوجنے کے لیے تب تک ہم نقسلواد کے سمیشہ ختم نہیں کر سکتے ہیں سوساطن بھی چاہیے وکاس بھی چاہیے اور جب میں کہتا ہوں جس کو پولیسیں بولتا ہے کہ آئرن ہینڈ انہیں ویلوٹ گلوو ویلوٹ کے اس میں جائے آئرن ہینڈ بھی چاہیے ایک اور سوال ذرا انڈر ورلڈ سے جڑا ہی اسی طریقے سے انڈر ورلڈ کو بھی دو رنگوں میں دکھا جاتا ہے ایک رنگ جو ہرہ ذراسل اسلامی انڈر ورلڈ منا جاتا ہے اور ایک ہندو انڈر ورلڈ جس کی سرگنا مانے جاتے ہیں کہ چھوٹا راجن یا اس طریقے کے لوگ ہیں راجن پجاری چھوٹا راجن تمام طرح کی چیز یہ لوگ ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں بھی یہ ہندو اور اسلامی انڈر ورلڈ ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا ہماری ایجنسیا اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں دیکھ اس بات کا پرچار کیا گیا یہ تھوڑا سا پیچھے ایسا کچھ ہوا کچھ ایک ہمارے جو انڈر ورلڈ کے ڈون ہیں اس نے اپنے کو اس بات کا کیا کہنا چاہے پروجیٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں ہندو کی طرف سے ہوں یا دوسرا ہوں اس کے لئے آج بھی میں نے دیکھا جس کو جو ہے داؤد ابراہیم کے چھوٹا سکیل کے لوگ ہیں کچھ ہندو لوگ ہیں اور اس کے دوسرا جو آدمی ہے اس کے دوسرے مسلم لوگ بھی ہیں یہ سب کہنے کے لئے میڈیا کا اٹینسن گین کرنے کے لئے ہے انڈر ورلڈ جو ہے یہ کوئی اسلامی انڈر ورلڈ ہے یا کوئی ہندو انڈر ورلڈ ہے ایسا کو نہیں انڈر ورلڈ ہے کرمیل کرمیل ہے اور اس کو اسی درشتری سے دیکھنا چاہے اگر یہ سوال کا جوہب آپ دینا چاہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سی پی کے کچھ ہک نیتا ممبئی میں کاریرت سماجوادی پارٹی کے کچھ ہک نیتا شامل ہیں انڈر ورلڈ کے ان گتھویدھیوں میں اور سکریہ بھومی کا نبھاتے رہے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس ویسا کا میں اترنے دوٹ ہوئے ٹھیک ہے چلیے سنگھ صاحب بہت بے باقی صاحب بات کرتے ہیں بہت دہنے بات نیشن سلاب کنکلے دنگو دنگو